ٹھیک ہے گائیس ویلکم ٹو می چینل ای بی روکس ٹیمز ہاں پر یوی ای ایفی نیشنز لیک کا ماچ ہو رہا ہے شیربیا وارسز سپین کے بیٹس سوہ بارہ بجے بات کریں میرا ٹیلیگرام چینل لنک کے نیچے ڈسکرپشن میں جاؤ فٹ آفن نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک پر کرو کلک اینڈ جوائن ہو جار گائز ہم اس ویڈیو میں کسی بھی طرح کی چیز کو پرستایت نہیں کر رہے یہ ویڈیو بہت زیادہ safe and knowledgeable ہے تو آگے بڑھتے ہیں تو بات کریں اس میچ کی تو ایسا ہے کہ شیربیا ورسز سپین میں جو سپین ٹیم ہے شیربیا سے بہت زیادہ آگے ہے اس وقت ٹھیک ہے کیونکہ ابھی دیکھا جائے تو پچھلے جتنے بھی ufی نیشن کے میچ ہوئے ہیں وہ سپین نے سارے جیتے ہیں چار کے چار میچ لگاتار جیتے ہیں انہوں نے وہ بڑے مارجن سے کبھی تین زیرو کبھی دو کبھی تین ایک کبھی دو زیرو تو مطلب بڑیا کھیلی ہے سپین اور سپین کے پاس مطلب پلیئروں کی کمی نہیں ہے پہلی بات تو ان کے پاس انڈر ٹونٹی ون میں اتنے پلیئرز تھے ہیں انڈر ٹونٹی تھری علمپکس میں کہ میں کیا بولو یار مطلب اتنی اچھی ٹیم ملتی نہیں ہے سو میں تو سپین کے ساتھ ہوں باقی شیربیا بہت سٹرانگ ہے ایسا حلقے میں مطلب نا دو ہزار بارہ مطلب نا کے بعد ان دونوں ٹیم کے بیچ کوئی میچ نہیں ہوا یہ میچ لگ بگ بارہ سال بعد ہو رہا تو شیربیا کوئی ایسی ویسی ٹیم نہیں ہے بہت اچھی ٹیم ہے تو آگے چلتے تو میں سٹرائکنگ کی بات کروں سٹرائکنگ سیکشن میں ان کا فرس پلیئر جو میں لینے والا ہوں سپین کا that was M.Auzerbel آپ کو میں بتاؤں سپین پہ پلیئر بہت ہے میں نیکو ویلیمز کو بھی دیکھا تھا اولمپکس میں فیرنٹورز نے تو چلا نہیں ہوئے ایک بھی میچ میں تو فرنٹورز پہ تھوڑا ہاتھ کیچ کے رکھیں گے اس کے بعد آزربل مین ہے آزربل کھیلے گا تو ٹیم کے پاس ایکسپیرینس بڑھے گا اور جو سیلو کو سب جانتے ہیں بہت سال نہیں ایک سال ٹھیک ہے تو اس لیے ان چاروں میں سے میری نظر میں موسٹ ایکسپیرینس موسٹ بڑیا پلیئر آزربل ہے باقی یہ نیکو کو بھیجیں گے کیونکہ نیکو اس وقت فارم میں ہے نیکو اور یمل نے اپنی ٹیم کو انڈر ٹونٹی ون یا ٹونٹی تھری کا جو بھی اولمپکس کا جو چل رہا تھا اس میں یہ ٹیم جیت کے آئی تھی ٹھیک ہے میڈل وہ بھی مین گولڈ میڈل تو یہ ٹیم پیچھے نہیں اٹھ سکتی اس کے بعد اپوزیشن ٹیم تو بہت کمزور کر دیا انہوں نے شیربیا ٹیم کے پاس اتنے پلیئر ہیں ایسے ڈی ٹیڈک ہو گیا ایس ملین کووک سیوک ہو گیا بہت پلیئر ہیں اس ٹیم پہ لیکن آج انہوں نے بہت بھیکار پلیئر بھیجے ہیں ریٹکوف کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے انہوں نے بھیج دیا اور یہ جووک جووک کو کھیلنا تو آتا نہیں پتہ نہیں کیوں بھیجا ہے بھائی لینا پڑے گا مجبوری ہے میڈ فیلڈنگ کی بات کرے تو یہاں پر میں لنگل لککک کو اور میکسی کووک جنہوں نے لے رکھا ہے نکال دو کیونکہ وہ انجڈ ہے سو یہاں پر آپ کو لینا پڑے گا سمیٹزک اور اگر سمیٹزک نہیں کھیلا تو آپ برمن کو بھی لے سکتے اس کے بعد اگر آگے بات کرو تو یہاں پر ہے ڈی آل مو اور ڈی آل مو کے بعد یمل تو لینا ہی لینا ہے یمل سترہ سال کا لڑکا جو کی جب وہ ورلڈ کپ کھیل جو سوری جب وہ اولمپکس کھیل رہا تھا تو سولہ سال کا تھا اس وقت اور بہت اچھا کھیلا تھا اس کا بہت نام ہوا تھا بہت نام مطلب اس کے نینے بچے بھی جو ہیں وہ فین بنے تھے ایسی بات نہیں ہے ہم بھی فین ہیں بھائیس کے تو آر آگے بات کریں ڈی فینڈنگ کی تو ڈی کارویجل کارویجل کے بعد یہ لوگ کشریلا کو بھیج رہے ہیں بہت میرے کو کشریلا اتنا ایکسپیرینس نہیں لگتا میرے کو شروع میں اچھا لگتا تھا اب نہیں سو دیکھ لینا اگر نکالنا ہو تو اس کی جگہ فورڈ ڈیفینڈر بھی چلے گا اور گریمالڈو گریمالڈو کے بعد اگر آپ کو کوئی پلیئر دیکھتا ہے جیسے لیپوٹ ہو گیا نورمنڈ ہو گیا تو آپ کشریلا کو نکال سکتے ہو اس کے بعد میں گول کیپنگ کی بات کروں ڈی پیٹروک کے ساتھ یہاں پر جاؤں گا پی راج کووک بھی اچھا ہے لیکن دونوں کے پاس ایکسپیرینس تو ہے کمی نہیں ہے اور بات کریں کپتان کی تو میرا کیپٹن ہے اس میچ میں سب سے پہلے آپ نے کپتان میں گلتی نہیں کرنی گلتی مت کرنا بھائی لوگوں کے چکر میں کپتان عالموں کو رکھ دو اور بعد میں پشتاؤ ٹھیک ہے تو یہ میری ٹیم ہے ملتے نیکس ویڈیو میں